اور راستی سکسا نیتی یہاں ادھرن کے ساتھ تقنیق کا اپیوگ کر کے کیسے ہم سہج اور سرالتہ کے ساتھ چھاتر چھاتراؤں کو ان سب باتوں کی جانکاری دے سکیں یہاں تو پلبد کرائی رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہاں بھی سنسیت کر رہا ہے کہ بچے اسکول سب پر ست جا کر کے اپنا نامنکن کرا سکیں اس کے لئے بچوں کو بھی ایوہاوکوں کو بھی پنچائٹ کو بھی سماج کے گڑمانے لوگوں کو تو اس کے لئے جاگروک کرنا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ان سنستاؤں کو جو سماج کے نرمان کے لئے اپنا یوگدان دے رہے ہیں جنہوں نے سامچک پرتبطتہ کو سمجھا ہے ان کے سیسار مت سے بھی ہم لوگ اس میں سیوگ لے کر کے اس پورے کارکرم کو سفلتا کی نئی اوچائی تک پہنچانے کا کام کریں گے اور مجھے پرسندہ ہے یدیپی 2017 سے بدیالیوں میں جو بچے پہلے تو ایڈمیسن نہیں لے پاتے ہیں ایڈمیسن لیتے ہیں تو اس میں سے آدھے بچے ایسے ہوتے تھے ایڈمیسن لینے کے بعد پھر سکول نہیں جاتے تھے اگر کسی نے تیسری چوتھی یا پانچویں کلاس پاس کر لی تو اس کے بعد وہ چھٹی کلاس میں ایڈمیسن نہیں لے پاتا تھا چھٹی ساتویں آٹھویں کلاس میں اس نے پاس کر لی تو نوویں میں ایڈمیسن نہیں لیتا تھا یعنی پیڑنام کیا تھا کہ نووی کلاس میں ایڈمیسن لینے والوں کی سنخیہ پہلی کلاس میں ایڈمیسن لینے والوں کی سنخیہ کی تلنا میں آدھی رہ جاتی تھی ہائی سکول کے بعد جب سینئر سیکنڈری اس تر پر جاتا تھا انٹر میڈیٹ کے لیے آتا تھا اس میں بھی کمی آ جاتی تھی اور انتطاعتک کرنے والوں کی سنخیہ پچیس سے تیس فیزدی مات رہ پاتی تھی اور اس میں بھی کوالٹی کا دہن نہیں دیا جاتا تھا آج ایک طرف ہم لوگوں نے دوہجار سترہ میں پرارم کیا پہلے سکول چلو ابھیان اسکول چلو ابھیان میں جو سب سے اچھا پیڑا مایا کہ اکیلے اتر بردیس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ لگ بھاک اٹھاون سے ساٹھ لاکھ بچے نئے بڑھے تھے جن لوگوں کو ہمیں بیسک سکسہ پریشت کے اسکولوں میں ایڈمیشن کرانے میں سفلتا پرابت ہوئی آپ سوچئے کرونا اور میں اسکولی سکسہ سب سے زیادہ پروابیت ہوئی لیکن ایک کروڑ چونتیس لاکھ سے بڑھ کر کے چھاتروں کی سنگھا اور تر بردیس بیسک سکسہ پریشت میں ایک کروڑ بانوے لاکھ پہنچ گئی اور ایک کروڑ بانوے لاکھ کی سنگھا بتاتی ہے کہ بچے سکول جانا چاہتے تھے لیکن ان کو لے جانے کا کوئی مادھیم نہیں بن پارا تھا ان کو پریڈت اور پروتسائیت کرنے کا کوئی مادھیم نہیں بن پارا تھا پھر ان بچوں کے لئے ہم کچھ کارکرم اسطنہ آگے بڑھا سکیں اس کے لئے سرکار نے پرارم کیا ہم ان بچوں کے لئے میں جاتا تھا اس الگ الگ چھتروں میں جب میں نے دیکھا تو مجھے کچھ چیزیں دیکھنے کو ملی خاص طور پر بالکاؤں کی سکسہ کے بارے میں بہت زیادہ روچی نہ ہونے کے کارن ایو آبک بیٹھیوں کو سکول نہیں بھیستے تھے یا بھیستے تھے تو یونیفارم نہیں بناتے تھے جوتے چپن نہیں دیتے تھے ہم نے سنشت کیا کہ جو بھی بچہ بیسک سکسہ پریشت کے اسکولوں میں پڑھے گا ان بچوں کے لئے یونیفارم پھری دیں گے سویٹر پھری دیں گے بیگ اور بکس پھری اپلبد کروائیں گے اور ان بچوں کے لئے جوتا اور موزا بھی اپلبد کروائیں گے اور مجھے پرسندہ ہے کہ آج ہماری سرکار بارہ سو روپے ان چھاتروں کے لئے یونیفارم کے لئے بیک بکس اور سوچ کے لئے ان کے ایوہاوک کے کھاتے میں سیدھے بھیج رہی ہے جس سے وہاں اپنے بچوں کے لئے اسے آوسکتا کی پورتی کر سکے